یا رب اسألوك التقا في كل حال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضللہ فلا هادیل اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیء العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفسه اننا نحن نحی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیئ احصیناه فی امام مبین پیارے عزیز بائیو معزز خواتین اسلام دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بدعات خرافات اور رسومات نے جنم لے لیا ہے ان میں سے ایک چیز عیسالِ ثواب کا معاملہ بھی ہے بعض لوگ اپنے فوت شدغان کے لیے قرآن خانی کرواتے ہیں اور گھٹھلیوں کے اوپر تسبیحات پڑی اور پڑھائی جاتی ہیں اس نے ایک بڑی ہی غلط شکل اختیار کی ہوئی ہے حالانکہ میت کو فوت شدغان کو فیدہ پہنچانے والی صرف وہ ہی چیزیں ہیں جن کا قرآنِ مجید سے یا احادیثِ رسول سے ثبوت ملتا ہے عبادات کے معاملہ میں قرآن اور حدیث کی دلیل لازمی اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ رسولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَطَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَسِيرًا کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی اور اس نے مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنانے کی کوشش کی تو ہم اس کو اسی طرف دھکیل دیتے ہیں جس طرف وہ برباد ہونا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جسا عمل کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے ہماری طرف سے تصدیق نہیں ہے تو اس کا وہ کیا ہوا عمل وہ مردود ہے ریجیکٹ ہے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي کہ جو آدمی میری سنت سے مو موڑتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پیارے بھائیو جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس انسان کو زندوں کی طرف سے جن چیزوں کا فائدہ پہنچتا ہے وہ چھے چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ میت کے لیے دعائے مغفرت کی جائے میت کے لیے جب دعائے مغفرت کی جائے گی تو اس دعا کا اس میت کو ضرور فائدہ پہنچے گا رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الحشر میں ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّا نَغْفِرْ لَنَا وَلِئِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْایِمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فرمایا اہلِ ایمان کا ایک گروہ تو مہاجرین کا ہے اور دوسرا گروہ انصار کا ہے اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ان دونوں کے بعد آیا اور ان کا طرزِ عمل کیا ہے فرمایا وہ یہ دعا کرتے ہیں رَبَّا نَغْفِرْ لَنَا کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہماری بخشش فرما دے وَلِئِخْوَانِنَا لَذِينَا سَبَقُوْنَا بِالْایِمَانِ اور یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا یا اللہ ہمارے سینوں کے اندر کوئی ان کے بارے میں قدورت نہ رہنے دے رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جب زندہ لوگ فوت شدغان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اس مغفرت کی دعا کا فوت شدغان کو ضرور فائدہ پہنچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امجان سیدہ آئیشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہ و زکیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر تشریف لائے اور آپ نے آ کر اپنا جوتا مبارک اتارا اور آپ نے کروٹ لی اور آپ لیٹ گئے اتنی دیر لیٹے کہ سیدہ آئیشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ اب یہ آئیشہ میری بیوی اب یہ سو گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چپکے سے اٹھے ہیں آپ نے اپنا جوتا پہنا اور بڑی خاموشی کے ساتھ آپ گھر سے باہر نکل گئے دروازے کو آہستگی سے بند کیا سیدہ آئیشہ صدقہ فرماتی ہیں میرے دل میں کچھ عجیب سا وسوسہ پیدا ہوا میں نے بھی اپنی چادر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑی اللہ کے رسول جنت البقی کے قبرستان پہنچے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی سیدہ آئیشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو آپ واپس پلٹنے لگے تو میں بھی واپس پلٹ گئی آپ ذرا تیز چلے تو میں نے بھی اپنی چال تیز کر دی تو اس طرح جب میں گھر پہنچی میں آپ سے پہلے گھر پہنچ گئی لیکن میرا سانس پھولا ہوا تھا تیز چلنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سمجھ گئے اور آپ کو کچھ اس بارے میں شک بھی پڑا تھا کہ یہ عائشہ میرا پیچھا کر رہی تھی سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آپ کا یہ سانس کیوں بھولا ہوا ہے امہ جی سیدہ عائشہ انہوں نے بات کو ذرا گول مول کرنا چاہا آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر آپ مجھے بات نہیں بتاؤ گی تو مجھے وہ باریک بین اللہ تعالی خبر دے دے گا اس لیے مجھے بات بتا ہی دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح جب آپ باہر نکلے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئیشہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ انہ ربکا یا اموروکا بے شک تیرا رب آپ کو حکم دیتا ہے ان تعتی اہل البقی کہ آپ جنت البقی کے قبرستان کی طرف جائیں اور جو اس وقت وہاں آرام فرما ہیں آپ ان کے لیے جا کر مغفرت کی دعا کریں تو آئیشہ میں اس لیے اٹھ کر گیا تھا اور میں نے جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ یہ جو حدیث بیان فرماتی ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ فوت شدغان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے وہ فوت شدغان کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کو یہ بتایا فرمایا انہ اخاکم بالہبشت ماتا تمہارا بھائی جو حبشے کا حاکم ہے نجاشی اس کا نام ہے وہ فوت ہو چکا ہے استغفر لأخی کم تم اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہم کو اکٹھا کیا اور ہم نے دو صفے بنائی اور ہم نے پھر نجاشی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا استغفر لأخی کم اپنے بھائی کرو میرے بھائیو یہ جو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں نماز جنازہ بھی اصل میں اس فوت شدہ کے لیے مغفرت کی دعا ہی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ نے فرمایا اذا صلی تم علی المیت فأخلص لہ الدعا کہ جب تم میت کے لیے نماز جنازہ پڑھو تو خلوص دل کے ساتھ دعا کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک جنازہ پڑھایا اپنے ایک صحابی کا اور آپ کے پیچھے ایک صحابی عوف بن مالک جنازہ پڑھ رہے تھے فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ اونچی آواز سے جنازہ پڑھایا جہرن تو اس میں آپ نے ایسی خوبصورت دعائیں کی کہ رہ رہ کر میرے دل کے اندر یہ خیال آتا رہا کہ کاش یہ جنازہ جو آپ اپنے صحابی کا پڑھا رہے ہیں کاش یہ میرا جنازہ ہوتا اور میرے جنازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ خوبصورت دعائیں کرتے یعنی یہ دعائیں مغفرت جو ہے جنازے کی لیے دعائیں کرنا جتنی بھی دعائیں ہیں یہ میت کے لیے مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ مغفر لہو ورحم وعاف وعف عنہ وآکرم نز لہو ووس مدخ لہو وغس لہو بالماء والسلج والبرد ونق ہی من الخطايا کما ینق صوب الابیز من الدنس اور اسی طرح اللہ مغفر لحی نا ومیت نا وش جاہدنا وغائبنا وسغیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا یہ جتنی بھی جنازے کی دعائیں ہیں وہ ساری اس بات پر دلیل ہیں کہ فوت شدگان کو مغفرت کی دعاؤں کا فیدہ پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جب میت کو دفن کر لیتے تو آپ اس وقت بھی فرما کرتے تھے کہ استغفروا لأخیكم وسلو لہ التصبیت فرما اپنے اس بائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی بھی التجا کرو فإنہو يسأل الآن اس وقت اس سے قبر میں سوال جواب ہو رہے ہیں لہذا ان ساری دعاؤں کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے میرے بھائیو یہ جو دعا ہے میت کے لیے جنازے کی شکل میں یہ ایک بڑی ہی فائدہ مند چیز ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے اس جنازے کو اتنا مختصر کر دیا بھائیو اللہ اللہ جنازے 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 کے لیے نہیں نکالتے بلکہ پونے مند کا جنازہ اور چالیس سینکنڈ کا جنازہ پچاس سینکنڈ کے جنازے یعنی جو ہم نے میت کو اپنی طرف سے ایک بہترین تحفہ دے کر ہم نے قبر میں دفن کرنا تھا ہم نے وہاں پر اس کو یہ سلوک بھائیو فوت شدغان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے لیکن یہاں پر ایک بات بطور تنبیح بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو فوت شدغان اگر وہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں یا شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ کافر اور مشرک میت کے لیے تم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے اس بات پر بین لگایا ہے سورہ الطوبہ 113 نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حدیث حدیث ابو ابو جہل بھی بیٹھا بیٹھا ہوا ہے اور ابو جہل کا ایک دوست عبداللہ بن عمیہ بھی بیٹھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جا کر مسلسل یہ بات دہراتے رہے یا عم قل لا الہ الا اللہ اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اور میں قیامت کے دن کوئی حجت تو اللہ کے سامنے پیش کروں گا آپ کی بخشش کے لئے تو اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن عمیہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے کہ دیکھنا ابو طالب مرتے مرتے اپنے باب عبدال مطلب کا دین نہ چھوڑ جانا اور اپنے بتیجے کے دین کو نہ اختیار کر لینا بلآخر ابو طالب نے آخری بات کہی اس نے کہا انا علام اللہ عبدال مطلب و ابا ای قول لا الہ الا اللہ میں عبدال مطلب کے دین پہ مر رہا ہوں اور اس نے لا الہ اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو بڑا دکھ پہنچا بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ دور دراز سے آنے والے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو کر اور میرا ساتھ دے کر میری اتباہ کر کے آج وہ جنتوں کے وارث بن رہے ہیں ملال کے بعد سحیب روم کے سنگریزوں سے آیا کلمہ پڑھا وہ بھی جنت کما گیا سلمان فارسی یہ فارس کے آتش قدوں سے چلا مدینہ پہنچا کلمہ پڑھا ساتھ دیا وہ بھی جنت کما گیا میرا اپنا چچا میرے گھر میں رہنے والا آج وہ جہنم کا اندن بن رہا ہے کلمہ پڑھے بغیر مر گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنی پیاری پیاری آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو بہاتے ہوئے باہر آگئے میرے بھائیو تو اس وقت یعنی آپ نے نکلتے نکلتے کہا تھا کہ میں اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک اللہ نے مجھے منع نہ کیا تو اللہ تعالی نے پھر یہ آیت اتار کر مَا کَانَ لِن نبی وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ کہ نہ نبی کو یہ جائز ہے نہ اہل ایمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ مشرقین کے لئے مغفرت کی دعا کریں وہ مشرقین خواہ ان کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بڑے پریشان رہتے تھے کہ اللہ نے مغفرت کی دعا سے بھی منع کر دیا بالآخر اللہ نے سورہ القصص کی آیت اتاری فرمایا اے نبی آپ جس کو پسند کریں اسے ہدایت دے دیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہدایت کا یہ نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے وہ جس کو چاہے ابو بکر بنا دے اور جس کو چاہے ابو جہل ہی رہنے دے لہذا آپ اس پر پریشان نہ ہو میری گفتگو کا اب تک حاصل یہ ہے کہ فوت شدگان کو وہ مغفرت کی دعا کرنے کا فائدہ پہنچتا ہے لیکن کون سی میت وہ میت جو مسلمان ہے جو کلمہ پڑھنے والی ہے جو توحید پہ فوت ہوئی ہے جس کی موت کفر یا شرق پہ آئی ہو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں جتنی مرضی کوئی کرے چاہے نبی بھی اس کے لیے دعا کر دے لیکن اس کے لیے اللہ نے بخشش رکھی نہیں مشرق نبی کا باپ ہو اس کے لیے بخشش نہیں مشرق نبی کا بیٹا ہو اس کے لیے بخشش نہیں مشرق کا نبی کی بیوی ہو اس کے لیے بخشش نہیں ہے مشرق نبی کا چچا یا تایا ہو جن کی موت شرق پر آئی ہو اس کے لیے جہنم واجب ہے جنت حرام ہے پہنچتا ہے وہ ہے کہ اگر میت کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے سب سے پہلی شکل تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں ہی اپنا قرض ادا کرنے کی کوشش کرے اگر نہ کر سکے تو اگر وہ مقرود فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال کو دیکھا جائے اس کے مال میں سے سب سے پہلے قرض کی ادا کی کی جائے اگر مال نہیں چھوڑ کر گیا اس کے وراثہ اور لوہ حقین کو چاہیے کہ وہ اپنے فوت شدہ کا وہ قرض ادا کریں اگر وہ بھی نہ کر سکیں تو کوئی اور جو رشتے دار نہیں وہ خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے سے اگر وہ میت کا قرض ادا کر دیتا ہے تو اس قرض کی ادائیگی سے میت کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے سیدنا جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک میت کو ہم لے کر آئے ہم نے اس کو کفن پہلا کر جنازے کے لیے رکھ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں آپ جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ نے پوچھا کہ تمہارے اس ساتھی پر کوئی قرض تو نہیں ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہاں اس کے اوپر قرض تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا جنازہ آپ پڑھ لو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا آپ پیچھے کھڑے ہوگے تو ایک صحابی ابو قطادہ انساری آگے بڑھے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اس کا جو قرض ہے اور قرض کتنا تھا صرف دو دینار وہ کہنے لگے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں میں قرض ادا کر دوں گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پھر آگے بڑھے آپ نے جنازہ پڑھایا فرماتے ہیں ابو قطادہ کہ دوسرے دن میری ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ سے تو آپ نے مجھے پوچھا کہا ابو قطادہ آپ نے وہ جو دو دینار قرض ادا کرنے کا ذمہ لیا تھا تو وہ قرض ادا کر دیا تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ابی کل تو وہ فوت ہوا ہے میں ادا کر دوں گا میں نے ذمہ لیا ہوا ہے فرماتے ہیں تیسرے دن ملاقات ہوئی پھر آپ نے مجھے پوچھا کہ ابو قطادہ وہ میت کے دو درہم قرض ادا کر دیئے ہیں تو میں نے کہا اللہ کے رسول ابھی ابھی ادا کر کے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اب تُو نے اس کی جلد کو اس کے جسم کے چمڑے کو اب تُو نے تھنڈا کیا ہے اس کا معنی کیا کہ جب تک وہ قرض کی حالت میں تھا اس وقت تک وہ جو میت تھی وہ پریشان تھی اور اس کے ساتھ کوئی عذاب کا معاملہ ہو رہا تھا میرے بھائیو یہ قرض کی ادائیگی کی طرف بڑی توجہ دینی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا ایک صحابی کہتا ہے کہنے لگا اللہ کے رسول اگر میں دشمنان اسلام کے مقابلے میں چلا جاؤں اور میں ان کے ساتھ بقیدہ جہاد کروں میں ان کے خلاف مار کا لڑوں اور میرا ان کے ساتھ آمنہ سامنا ہو میں پوری بہادری کے ساتھ میں ان دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہوں بل آخر میں ان کے مقابلے میں لڑتا لڑتا میں شہید ہو جاتا ہوں تو کیا یہ میری شہادت وہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ جو تیری شہادت ہے یہ تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی رسول دیر گزری آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے مجھ سے قرض کے بارے میں سوال کیا تھا ذرا اس آدمی کو بلا کے لاؤ بلایا گیا آپ نے فرمایا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو آپ نے فرمایا ہاں فرمایا سوائے قرض کے ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ قرض کے سوا اللہ باقی سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن قرض جو ہے یہ جب تک ادا نہ ہو اس وقت تک اس کی معاف نہیں ہے دہازہ میرے بھائیو اگر کوئی میت مقروض دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے تو یہ دو چیزیں تیسری چیز جس کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے کہ اگر کسی میت کے اوپر نظر کے روزے ہیں تو وہ روزے رکھے جائیں نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ایک صحابیہ آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میری والدہ ایک دفعہ ایک سمندر کے سفر پر گئی تھے تو انہوں نے وہ سمندر کے سفر پر ایک نظر مان لی کہ اگر میں یہاں سے صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ بالآخر وہ وفات پا گئی تو بیٹی کہنے لگی اللہ کے نبی اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے وہ نظر کے روزے پورے کر دوں تو کیا میری والدہ کو ان روزوں کا عجر اور ثواب پہنچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مجھے یہ بتا کہ اگر تیری والدہ پر قرض ہوتا اور تو اس قرض کو ادا کرتی کہ نہ کرتی کہنے لگی ہاں قرض تو میں نے ادا کرنا تھا فرمایا یہ نظر کے روزے جو ہیں یہ بھی ایک قرض کی حصیت رکھتے ہیں اللہ کا قرض جو ہے وہ تو زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا پہنچ ہے میت کی طرف سے قرض ادا کرنا اس کا میت کو فائدہ پہنچ ہے میت کی طرف سے نظر کے روزے رکھ рکھنا اس کا میت کو فائدہ پہنچ ہے اور اسی طرح میت کی طرف سے حج کرنا اس کا بھی میت کو فائدہ پہنچ ہے ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں اللہ کے نبی میری والدہ میں وہ جب فوت ہوئی تو ان کے ذمہ ایک مہینے کے روزے تھے تو میں وہ روزے رکھ لوں آپ نے فرمایا ہاں روزے رکھ لے پھر اس نے ساتھ ایک اور سوال بھی کیا کہتی ہیں کہ میری والدہ نے اپنی ساری زندگی حج نہیں کیا تو کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے اگر حج کر لوں تو کیا اس حج کا بھی میری والدہ کو عجر پہنچے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عنہ اپنی والدہ کی طرف سے حج کر اس کا عجر تیری والدہ کو پہنچے گا لہٰذا میرے بھائیو چوتھا عمل جس کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ میت کی طرف سے حج کرنا یا عمرہ کرنا خاص طور پر اور اس وقت جب یہ پتہ بھی ہو کہ میرے والد میری والدہ وہ حج کرنا چاہتے تھے ان کا ارادہ تھا یا انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی لیکن کرنا سکے تو وہ حج اور عمرہ اپنے والدین کی طرف سے ادا کرنا اس کا وہ میت کو فائدہ پہنچتا ہے پانچوں عمل جس کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے صدقہ کرنا میرے بھائیو یہ صدقہ کرنے سے بھی فائدہ پہنچتا ہے میرے بھائیو چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کوئی میت وہ دنیا سے چلی جاتی ہے لیکن اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جاتی ہے جن کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے لیے فائدہ من ثابت ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک صدقہ جاریہ کی شکل یہ ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے فرمایا ان قطع عملہ اللہ من سلاسن اس کا سارا عمل دنیا میں کٹ آف ہو جاتا ہے صرف تین چیزوں سے اس کا تعلق باقی رہتا ہے فرمایا ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے کوئی علمی کارنامہ سر انجام دے گیا اپنے شاگرد پیدا کر گیا کوئی کتاب لکھ گیا کوئی مدرسہ قائم کر گیا یعنی اس طرح کا کوئی عمل کر کے گیا فرمایا یا کوئی اسی طرح کوئی دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ قائم کر گیا کہ جس سے بعد میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں فرمایا یہ بھی ایک یعنی صدقہ جاریہ کی شکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فائدہ فوت ہونے والے کو پہنچتا ہے دوسری چیز آپ نے فرمایا جس کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ میت جو ہے اس کی نیک اولاد جو ہے اگر وہ اپنے والد کے لئے دعا کرے یا کوئی بھی نیک عمل کرے اولاد نماز پڑے اولاد وہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے اس کے ہر نیکی کے کام کے اندر والدین شریک ہوتے ہیں میرے بھائیو والدین دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں لیکن یہ اولاد ان کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے تو یہ ایک علم جس سے فائدہ پہنچ رہا ہے اور دوسرے نمبر پر اولاد جو اپنے والدین کے لئے نفع کا باعث بنی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مصحفن ورسا ہو کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنے محلے کے کچھ لڑکوں کو یا کوئی خاتون اپنے محلے کی لڑکیوں کو وہ قرآن پڑھا جاتے ہیں اور یہ قرآن پڑھا کر وہ ان کو قرآن کا وارث بنا جاتے ہیں تو یہ قرآن کی تعلیم دینا قرآن پڑھانا اس کا بھی عجر وہ جب دنیا سے چلا بھی جائے گا تو اس سے وہ قرآن پڑھنے والے اس کے شاگرد یا وہ شاگردنیا جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے اور وہ تلاوت کرتے رہیں گے تو اس پڑھانے والے کو اس کا عجر اور اس کا ثواب وہ لازمن پیچھے سے پہنچتا رہے گا لہٰذا یہ قرآن کے شاگرد بنا جانا قرآن کی شاگردنیا بنا جانا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے چوتھا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا او مسجدن بنا ہو کوئی آدمی اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنا جاتا ہے یہ مسجد یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے لوگ آئیں گے مسجد میں نماز ادا کریں گے اور مسجد میں آ کر قرآن کی تعلیم دیں گے تو اس کا عجر یعنی مسجد بنانے والے کو ملتا رہے گا وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا اس کو گئے ہوئے چاہے کتنے ہی سال بیٹ جائیں جب تک پیچھے مسجد آباد ہے مسجد میں آزانیں ہو رہی ہیں مسجد میں نمازیں ہو رہی ہیں مسجد کے اندر دین کا کام ہو رہا ہے اس بنانے والے کو وہ بقیدہ عجر اور سواب ملتا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جو آدمی اللہ کے لئے اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے میرے بھائیو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی پنکھے لگوا دیتا ہے مسجد کے اندر اگر کوئی سفیں بچھا دیتا ہے مسجد میں اگر کوئی کالین بچھا دیتا ہے کوئی بھی مسجد کے کسی کام میں اگر کوئی دلچسپی لیتا ہے تو اس کے لئے یہ سارے امور جو ہیں یہ صدقہ جاریہ کی حصیت رکھتے ہیں لہٰذا مسجد کا بنانا مسجد کو آباد کرنا مسجد کے معاملات کو ڈیل کرنا یہ سب صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا ہے اور اس کے بعد پانچوے نمبر پر جو صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بیتن لبن سبیل بناہو ایک آدمی وہ مسافروں کے لئے کوئی مسافر خانہ بنا جاتا ہے کہ چلو یہاں پر مسافر آئیں گے تھوڑا آرام کر لیں گے ذرا یہاں پر تھوڑا سا سٹے کر لیں گے مسافروں کے لئے ایک سہولت پیدا کر جاتا ہے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بھی عجر اس بقیدہ بنانے والے کو پہنچتا رہتا ہے جب تک وہ مسافر خانہ آباد ہوگا مسافر وہاں آرام کریں گے اس بنانے والے کو بھی اس کا بقیدہ عجر اور ثواب ملتا رہے گا آپ نے فرمایا چھٹے نمبر پر یہ ہے صدقہ جاریہ کا ایک ذریعہ او نہرن اجراہو کوئی آدمیں اس نے کوئی نہر جاری کر دی لوگوں کے لئے لوگ آئیں وہاں سے پانی لیں اور پانی پیئیں پانی بھریں اپنے کھیتوں کو پلائیں فرمایا یہ نہر جاری کرنا جو ہے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور اسی طرح ایک کمہ جو ہے وہ جاری کر دینا یا کمہ خرید کر لوگوں کے لئے وقف کر دینا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے باقیدہ مدینہ کے اندر ایک کمہ خرید کر سارے مسلمانوں کے لئے انہوں نے وقف کر دیا تھا جناب عثمان رضی اللہ عنہ کوئی لوگوں کے لئے نہر جاری کر دیتا ہے یا لوگوں کے لئے اگر کوئی کواں کھدوا دیتا ہے آپ دیکھ لیں میرے بھائیو یہ بہت بنجر علاقہ یہ سارا تھرپارکر کا علاقہ یہ سندھ کے علاقے وہاں یہ آپ کے بھائی جنہوں نے فلاح انسانیت کا کام شروع کیا ہوا تھا یہ وہاں پر پہنچے انہوں نے وہاں بڑے بڑے کمیں کھندوائے لوگوں کو صاف پانی مہیا کیا لہٰذا یہ نہر کا جاری کروا دینا کوئی کمہ کھدوا دینا کوئی نلکہ لگوا دینا اور آج کے اور اس موجودہ دور کے اندر صاف پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگر کوئی وارٹر فیلٹر پلانٹ جو ہے وہ اگر لگوا دیتا ہے کوئی گہرہ بور کروا کے لوگوں کو یہ سہولت مہیا کرتا ہے تو یہ سارا ایک صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بقیدہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنایا ہے ساتوے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صدقتن اخرجہا ممالہی فی صحتہی وحیاتہی کہ ایک آدمی اپنی صحت والی زندگی میں اور اپنے مال میں سے کوئی صدقہ نکال دیتا ہے فرمایا فہو ویالحقہو مم بعد موتہی وہ صدقہ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرمایا اس کے بعد اس کا عجر اس کو ثواب اس کو ملتا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آٹھوے نمبر پر جو ایک صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمیں اگر اللہ کی رحمیں یہ جہاد کے راستے میں اگر کسی جگہ پر پہرہ دیتا تھا کسی مورچے پر کھڑا ہوتا تھا قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَاتُمْ مِنْ قُوَّتِمْ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ کہ اے مسلمانوں ان کافروں کے لیے تم اپنی تیاری مکمل رکھو اپنی قوت تیار رکھو وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ اور اپنے گھوڑے باندھ کر رکھو تو اگر کوئی آدمیں باقیدہ اللہ کی رحمیں جہاد کے راستے میں وہ باقیدہ پہرہ دیتا ہے ربات کرتا ہے تو یہ اس کا پہرہ دینا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے بھلا کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربات و یومن و لیلتن کہ ایک دن اور ایک رات کا پہرہ دینا اللہ کی رحمیں فرمایا اسلامی سرحدوں پہ کھڑے ہو کر پہرہ دینا جو ہے اتنا بڑا عجر ہے فرمایا خیرم من سیام شہرن و قیام ہی وہ ایک مہینہ کا روزہ اور ایک مہینہ کا قیام ترابی پڑنا اس سے زیادہ بہتر ہے صرف ایک دن اور ایک رات کا پہرہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ افضل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ پہرے دار پہرہ دیتا دیتا دنیا سے چلا جاتا ہے جرا علیہ عمالوہو اللذی کانا یعمالوہو فرمایا اس کا یہ یہ جو پہرہ دینے کا ثواب ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا اور اس کا یہ ثواب کبھی رکے گا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَةَ اور وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے جنت میں اس کا پھل اس کا رزق جاری کر دیا جاتا ہے یہ کون خوش نصیب ہے فرمایا یہ اللہ کی راہ میں پہرہ دینے والا جہاد کی راہ میں پہرے پہ کھڑا ہونے والا میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد میرے اور آپ کے حادی و رہنما ہم سب کے پیشوا ہم سب کے مقتدہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکن اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کے وفاؤں محبتوں اور عقیدتوں کے محور ساری کائنات کے امام اور سردار ساری کائنات سے آلہ اور افضل بہتر اور برتر تاہر اور متاہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان سے پیارے پیارے لبوں سے آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوے گی ایک وہ آنکھ فرمایا ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے اور دوسری وہ آنکھ ہے کہ جو اللہ کی رحم جہاد کے لیے مجاہدین کے لیے وہ پہرہ دیتے ہوئے رات گزار دیتی ہے فرمایا ان دو آنکھوں کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوے گی تو یہ اللہ کے دین کے لیے مجاہدین کے لیے سرحدوں پہ کھڑے ہو کر مورچوں پہ کھڑے ہو کر یہ پہرہ دینا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے اور اس کے بعد نام نمبر پر یہ جو کسی کو نیکی کی بات کہہ دینا یہ کسی کو اچھی بات پہ لگا دینا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے ایک آدمی اگر وہ نماز نہیں پڑتا آپ اس کو دعوت دیتے ہیں آپ تبلیغ کرتے ہیں آپ کی بات پر وہ اثر انداز وہ عمل کرتے ہوئے نمازی بن جاتا ہے وہ جتنا عرصہ نمازیں پڑے گا آپ نے اس کو نماز پہ لگایا تو آپ کو اس کا باقیدہ عجر ملے گا اس نماز پڑھنے والے کو تو ملے گا ہی ملے گا آپ کو بھی اس کا عجر ملتا رہے گا میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سننا فی الاسلام سننا تن حسنا تن اگر کوئی اسلام کے اندر اچھا طریقہ جاری کر جاتا ہے اچھی بات وہ شروع کر جاتا ہے تو جتنے بعد میں لوگ اس پر عمل کریں گے ان ساروں کو جو عجر ملے گا اس جاری کرنے والے کو باقیدہ اتنی پرسنٹیج ملتی جائے گی یہ سارا عجر اور یہ ثواب جو ہے یہ اس صدقہ جاریہ کا ہے میرے بھائیوں میں نے صدقہ جاریہ کی آپ کے سامنے نو شکلیں بیان کی ہیں ایک کوئی علمی کارنامہ کوئی اگر سر انجام دے جاتا ہے دوسرا صدقہ جاریہ کا ذریعہ کوئی نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے تیسرا صدقہ جاریہ کا ذریعہ کوئی آدمی وہ کوئی کسی کو قرآن پڑھا جاتا ہے چوتھا کوئی مسجد بنا جاتا ہے پانچوہ کوئی مسافر خانہ بنا جاتا ہے چھٹا کوئی آدمی نہر جاری کر جاتا ہے یا کمہ لگوا جاتا ہے یا نلکہ لگوا جاتا ہے یا پھر ساتوہ کوئی اگر صدقہ کر جاتا ہے اپنی زندگی میں آٹھوہ اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے دیتے فوت ہو جاتا ہے اور ناوہ کسی آدمی کو اچھی بات پر لگا جاتا ہے یہ سارے صدقہ جاریہ کے ذرائع ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں میرے پیارے بائیوں آخری بات بس سن لیں آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے پاس سے ہی کچھ عامال بنا رکھے ہیں کہ ان کا بھی وہ جناب پیچھے سے وہ میت کو فائدہ پہنچتا ہے ان میں سے خاص طور پر ایک قرآن خانی کا سلسلہ میرے بائیوں گھروں میں لاکر بچوں کو بٹھا دینا ان کو سپارے پکڑا دینا اور کہنا کہ قرآن خانی کرو یہ قرآن خانی اس کا کوئی فائدہ وہ میت کو نہیں پہنچتا اسی طریقے سے یہ فاتحہ خانی اس کا کوئی فائدہ میت کو نہیں پہنچتا میرے بائیوں یہ سارے کام چونکہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے وقت میں آپ کی زندگی میں بڑے بڑے بارہ قریبی افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا گئے آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ وہ وفات پا گئیں آپ کی تین بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں آپ کے چار بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے آپ کے چچا کا بیٹا جعفر تیار آپ کی زندگی میں فوت ہوا آپ کا سگا چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ اہد کے میدان میں شہید ہوئے ان کی لاش کا مسلح کیا گیا یہ بارہ وفاتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ہوئی ہیں جو کلمہ پڑھنے والے افراد تھے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری فوتگیوں پر کسی فوتگی پر بھی نہ تو قرآن خانی کروائی ہے نہ آپ نے کوئی گھٹلیاں پڑھوائی ہیں نہ کوئی تیجہ کروایا نہ کوئی ساتھا کروایا نہ کوئی دسواں کروایا نہ کوئی چالیسواں کروایا نہ کوئی سال کے بعد عرص نہ کوئی برسی کروای نہ کوئی میلا ٹھیلا یہ سارے کام جو آج ہم نے یہاں برے سغیر میں شروع کیے ہوئے ہیں میرے بھائیوں ان سارے عمال کا نہ قرآن سے ثبوت ملتا ہے نہ حدیث سے ثبوت ملتا ہے یہ سارا کچھ یہ میڈ آف برے سغیر ہے یہ میڈ آف بر یہ میڈ آف ہندوستان ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ نہیں ہے آج لوگوں نے ان کو بڑی اہمیت دے رکھی ہے میرے پیارے بھائیوں جو اللہ کا حق ہے زکاة ادا کرنا وہ نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ کبھی وہ اپنے فود شدگان کے لیے یہ تیجہ ساتھا دسویں اور یہ سارے سلسلے ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بھائیوں ان چیزوں کا ان عمال کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کسی بھی حدیث میں ثبوت نہیں ملتا لہذا اگر ہم اپنی میت کو اپنے مردوں کو یا اپنے لیے اپنے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ کے ذرائع قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے ہم وہ عمال کریں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیے ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حازہ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَا